دفعہ تین سو ستر کے آئینی حیثیت کو چالنج کرنے کا معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا معاملے میں سولہ دن تک سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی آئینی بینچ نے مرکزی حکومت اور دوسرے فریق کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا آئینی بینچ نے تمام فریقین سے تین دن کے اندر اپنا تحریری جواب داخل کرنے کو کہا ہے اٹکل تین سو ستر کے معاملے میں سولہ دن تک میراثم سنوائی چلی حالانکہ اس پورے معاملے میں دونوں پکشوں کی دلیلوں کو سننے کے بعد سپریم کورٹ نے آج اپنا فیصلہ شرکشت رکھ لیا ہے سپریم کورٹ نے دونوں پکشکانوں کو تین دن کے بھیتر اپنا لکھت جواب سپریم کورٹ پر داخل کرنے کے لیے کہا ہے وہیں سپریم کورٹ میں کیند سرکار کی طرف سے اکبر لون کے دوارہ دیئے گئے بیان کا بھی مسئلہ اُتھا جس پر آج اکبر لون نے اپنا حل افرامہ داخل کر دیا ہے اپنے حل افرامے میں اکبر لون نے کہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے بھوش میں یا پچھلی بار کہیں ہیں اس پر بھیان نہ دے کر سمیدھانی پہلوں پر سپریم کورٹ کو بیچار کرنا بھی ہے داوشک ہے حالانکہ اس پر ماملے میں نہ کیول جمہو کشمیر کے ادھونک دور کی باتیں ہوئیں بلکہ اتحاس کی کئی باتیں سمیدھان ٹویٹ کے سمکش رکھی گئیں کپل سببل کی طرف سے جو پرمک دلیلیں رہیں وہ یہ رہیں کہ کیند سرکار یعنی کی سنسط کے پاس فیلحال ایسا ادھکار نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو ریوک کرے وہیں کیند سرکار نے کپل سببل کے اس دلیل کا بھروت کرتے ہوئے یہ کہا کہ سنسط کے پاس پریابت ادھکار ہے کسی بھی راج کی اسٹھتی کو بدلنے اور سمیدھانی پہلوں کو جھان میں رکھتے جو فیصلہ انہوں نے لیا وہ صحیح ہے حالانکہ اس پورے ماملے میں کپل سببل سمیت دوسیان دوے اور کئی بڑے وکیلوں نے یہ کہا کہ کیند سرکار کے دوارہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے لیے جو پرکریہ اپنائی گئی وہ سمیدھانک روپ سے صحیح نہیں ہے حالانکہ کیند سرکار کی طرف سے یہ بھی سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ آج کے اگر دور کی بات کریں تو کیندر جمہو کشمیر کے حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں بکاس کی راہ وہاں پر کھل گئی ہے سکول کالجز کھل گئے ہیں اسٹون پیلٹنگ جیسی جو گھٹنائے ہیں ان پر لگام لگا ہے جمہو کشمیر بکاس کی راہ پر آگے بڑھ چکا ہے پردھان منتری بکاس کے یوزنہ کی بات کریں تو لگ بگ 32 ایسے پروژیکٹ ہیں جن پر سفلتہ ملی ہے اور وہ پورے ہو گئے ہیں ایسے میں اب سپریم کورٹ کو یہ بیچار کرنا ہے آنے والے دنوں میں کہ کیندر سرکار کے دوارہ آٹکل 370 کو ہٹانے کی جو پرکریہ اپنائی گئی کیا وہ سمیدھانک ہے یا پھر نہیں دیکھنا بیہد اہم ہوگا کہ 16 دن تک چلی اس میراثن سنوائی کے بعد سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ جمہو کشمیر اور لطاک کے آنے والے دن اور ان کے اتحاس کے رفتار کو تائے کرے گا